جو رام مندر کا آندولن ہے وہ شروع کہاں سے ہوا کچھ لوگ کہتے ہیں اندوں نے شروع کیا لیکن حقیقت کیا ہے یہ بتائیں دیکھیں ایک آج کے زمانے میں بہت کم لوگوں کو یقین آئے گا کہ رام مندر کا جو آندولن ہوا تھا مومنٹ ہوا تھا رام مندر بنانے کا جو ابھیان شروع ہوا تھا اس کی شروع جو ہوئی تھی وہ ہوئی تھی 1858 کے اندر اور 1858 کے اندر آپ کو جان کر آشر ہوگا کہ رام مندر آندولن کی شروع کسی ہندو نے نہیں کری تھی رام مندر آندولن کی شروع جو کری تھی وہ سکھ لوگوں نے کری تھی اور سکھ میں بھی نیہنگ سکھ آپ کو تلوہر وستار سے بتاتے ہیں بات ہے جیسے آپ دو سب بھی جانتے ہیں کہ 1526 کے اندر بابر ہندوستان آیا تھا 1528 میں بابر کے آدھیش پر اس کے سیسٹن نے میر باقی اس نے مندر کو دھست کر دیا تھا اردیہ کے اندر اور اس کے بعد میں وہاں پر مزجد بنا دی تھی اس کو مزجد بننے کے بعد اور آپ یہ دیکھیں اس کے بھی پہلے اس اسطحان کے اوپر جو تھا آپ کے گرونانا کہے تھے گرونانا جو ہر دوار سے پوری جا رہے تھے تو راستے میں اردیہ میں آکے رکے تھے اور یہ اٹھاسو دس اٹھاسو گہرہ کے بیچ کی بات ہیں اور جہاں پر مندر تھا محافظ مندر پر دشن بھی کرنے گئے تھے اور اس کے بعد میں اس کے پاس انہوں نے ایک پیڑ کے پاس جہاں پر ابھی گرونانا بنا ہوا ہے سو میٹر دور وہاں پر بیٹھ کے انہوں نے تپسیا بھی کری تھی تو وہ لوگوں سے ملے جلے بھی تھے تو وہاں پر وہ پیڑ بھی پی ہے گرونانا کے اندر اس کے بعد میں اسی جگہ پر گروہ گووین سنگھ بھی آئے تھے گروہ گووین سنگھ سات سال کے تھے تب بھی آئے تھے اپنی ماں گرزوری کے ساتھ یہاں پر اور اس کے دسویں گروہ تھے گروہ تیج بادور بھی آئے تھے تو سکھ لوگوں کا اس جگہ سے کافی پریم تھا کافی ان کا یہ جگہ ان کو تھے بہت جڑا ہو تھا پندرہ سو چھپن ستاون کے بیچ بھی ایک بار یہاں پر سنگرش بہتا ہے ہندو مسلم کے بیچ میں اس کے بعد میں پھر یہ تیع ہو گیا تھا کہ مندر جو ہے جو پریسر تھا اس کے پریسر کے باہر پریسر کے اندر پر مسجد مین مسجد سے باہر وہ ان کی مورتی تھی وہ ہندووں کی پوجا اس طرح کیلئے جگہ پوجا کی جہدے دے گئی تھی اور مسجد کے اندر جو تھا وہ جگہ تھی مسلمانوں کے لئے اس کے بعد میں اٹھات اور ٹھاون کی بات یہ ہے کہ پہلی بار جو سکھ لوگوں کا ایک سیکٹ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں نیہن یہ مارشل سیکٹ جو ہے سیکٹ ہے ان کا جو کی گردواروں کی اور پایترستانوں کی سرکشہ کے لئے ہوتا تھا یہ لوگ کپڑے ہوئے الگ ڈنکے پہنتے ہیں بلو کلر کے کپڑے پہنتے ہیں ویپنز کیری کرتے ہیں اور پوری اپنی ڈرس سے الگ ہی نظر آتے ہیں اور یہ مارشل تیار کیے گئے تھے تو اس سمیں وہاں پر ایک نیہن تھے ان کا نام تھا بابا فقیر سنگھ خالصہ وہ وہاں پر ڈنبر کے بہنے میں پچیس ساتھیوں بتات آتے ہیں اور اس مسجد کے اندر فورس فلی چلے جاتے ہیں اور فورس فلی جانے کے بعد پر اس پر قبضہ کر لیتے ہیں اور وہاں پر جب جاتے ہیں تو یہ گروہ گوویل سنگھ کے بھی جائے کارے لگاتے ہوئے جاتے ہیں اور رام کے بھی جائے کارے لگاتے ہوئے جاتے ہیں اور وہاں پر اندر جا کے یہ جو تارکول ہوتا ہے نا تارکول اس سے پوری دیوانوں پر جگے جائے جا کے رام 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 لگ دیتے ہیں دوام جگے پر اتنا ہی نہیں کرتے ہیں اس کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہیں پر ایک گڑھا کھوٹ کے ہون کنڈ بنا دیتے ہیں ہون کنڈ بنا کے اس کے اندر یہ لوگ ہون بھی کرتے ہیں اور بابا کھڑک سنگھ بابا فقیر سنگھ جو ہوتے ہیں وہ اندر ہوتے ہیں اور جو پچھت سن کی انیوائی ہوتے ہیں وہ باہر پہرہ دے رہے ہوتے ہیں بابری مسجد میں بابری مسجد میں وہ باہر بابری مسجد کے پہرہ دے رہے ہوتے ہیں اور یہ جو ہوتے ہیں اندر یہاں پر اور انہوں نے پھر ایک ہلکا تھا پریٹ فارم اس کے بنایا اس کے اوپر رام لڑا کی ایک بھگوان رام کے بچپن کی ایک فوٹو بھی تصمیر بھی پکچئر بھی لگا دی وہاں پر لگا دی چودہ دن تک قبضہ رکھا اس کے اوپر ہوا نوتا رہا پوجہ پارٹ کرتے رہے اس کی شکایت اس کی ریپورٹ جو ہے وہ ہوتی ہے اٹھائیس نومبر ٹوئنٹی ایتھ آف نومبر ایٹین ہنڈیٹ ففٹی ایٹ کے دن جو عوض کا جو تھانے دار تھا اس کا نام تھا شیط اللہ دوبے he has made a report شیط اللہ دوبے پورا نام تھا ہے اس لئے دوبے نے پورا اس کی بڑھائی ریپورٹ and that was the first FIR رام رام اندی جو مومنٹ ہے اس کی جو پہلی فیر لوج ہوئی ہے بعد میں تو بہت ہوئی ہے پہلی لوج ہوئی تھی ان سکھ لوگیں گئے اس کی اوپر قبضہ کر لیا چودہ دن تک قبضہ تھا اس کے اٹھائیس تاریخ کے بعد میں ٹھیک دو دن کے بعد مندر جو مسجد تھے ہیں اس کا جو ازدان دینے والا تھا اس کا نام تھا سید محمد خطیب سید محمد خطیب نے جا کر شکایت کری کہ یہاں پر ایسے سے کر کے یہ ایسے یہاں پر ہو گیا ہے اور یہاں وہ اس بات کو پروف کرتا ہے کہ وہاں پر مندر تھا اور یہ جتنی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں اس بات کو جو سپریم کورٹ نے ججمنٹ دیا تھا یہ مندر مسجد نہیں جس کے ویسے آج مندر اتنا بڑا بن رہا جو مندر بن رہا اتنا بڑا وہ اس لئے ہی بن رہا کہ سپریم کورٹ نے ججمنٹ اندر ہوئی ہے اس کے اندر یہ مینشن ہے اس ججمنٹ سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے اندر یہ مینشن ہے پورا ڈیٹیلز میں مینشن ہے لخنوہ سے انجلی سنگھ راج پورٹ کی ریپورٹ لوکل ایٹین